کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھوئے کی طرح پروتوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پرو سے نہیں حسلوں سے اڑتے ہیں جی ہاں دوستو آپ بھی جڑ جائیے ہمارے ساتھ اپنے خوابوں کی اڑان لیے اپنی کلپناوں کی اڑان لیے اپنی خواہشات کی اڑان لیے لاغ آن کیجئے www.radio.com اور چلیے ہمارے ساتھ ایک قوی نہ ختم ہونے والے صفت پر جس کا نام ہے ریڈیو پڑا ہائی ایبریوان گوڈ ایبننگ ایبریوان میں ہوں آپ کی اپنی ریہ گروہ لے کر آگئی ہوں شو جس کا نام ہے इمپروبمنٹ پر جس کی کوشش ہے آپ لوگوں میں ضرعا سا ایمپروبمنٹ لانے کی a show that will enhance your personality enhance your beauty enhance your knowledge and take it to the next level تو یہی امید کے ساتھ نئے نئے topic لے کر میں آپ لوگوں کے لئے آ جاتی ہوں جیسے کہ ہم نے کافی سارے اس شو میں بات کیے کافی سارے topics پر ہم نے بات کیا جیسے کہ body language impression management self image skin care skin care solutions پہ بھی ہم لے کر آئے ویسے ہی آج میں ایک بہت important topic لائی ہوں hair care پہ healthy, glossy, frizz free tangle free, bald patches نہ ہو جس پہ white bald نہ ہو premature grain کی problem نہ ہو یہ سب کو چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے کرنے پڑتی ہے مہنط but آج کی busy light میں مہنط کرنے کا time نہیں ہے بھالوں کی بات لگ رہی ہے proper schedule پتا نہیں ہے تو وہ سب کچھ بتانے کے لئے میں یہاں پر ہوں but آپ لوگوں کو یہ سن کے کچھ نہیں ہوگا یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا follow so promise me guys کہ آپ اسے سب سننگی نہیں آپ ضرور follow کریں گے کریں گے نا follow i trust you all کہ آپ کرنے والے ہیں follow so thank you so much کہ آپ لوگوں کو اتنا اچھا لگتا ہے میرا show تو آپ لوگ بنے رہے آج hair care پہ جاننے کے لئے and guys i'm extremely sorry کچھ میرے show miss ہو گئے because of my exams and all تو یہ سب کی وجہ سے but definitely i will try کہ میں regular آپ کے لئے اچھے اچھے shows لے کے آتے رہوں آپ بھی suggestion مجھ تک پہنچا سکتے اگر آپ کسی topic پہ show چھاتے ہیں تو آج ہم hair care پہ بات کریں گے میں آپ کو آج proper routine بتاؤں گی میں آپ کو آج ایسی گلتیاں بتاؤں گی جو ہم کرتے ہیں تو ہماری hair جو ہے وہ healthy نہیں رہ پاتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گی super food جو کھانے سے آپ کے بعد ادھم maintain رہیں گے اچھے رہیں گے تو یہ سب کچھ time taking ہے آپ سوچیں گے دو دن پالو کر لیا ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ کو اگر اچھی چیزیں چاہیے اچھی skin چاہیے اچھے hair چاہیے personality آپ کی ایک دم enhance ہو یہ سب کچھ اگر آپ چاہتے ہو تو مہنط تو لگے گی تو you have to give some time in this all ملہب آپ کو ان سب چیزوں میں time دینا پڑے گا تو ہی اس کا benefit آپ کو دکھے گا اور تو ہی your hair's will say thank you to you جیسے میں نے آپ اس دن کہا تھا یہ سب چیزیں کرو تو آپ کے skin آپ کو thank you بولے گی آج جو میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب کچھ آپ اپنے hair's پہ کرو your hair's will say thank you to you now so یہ سب کچھ بہت ضروری ہوتا ہے یہ سب کچھ follow کرنا چاہیے خوبصورت چیزوں پہ سب کا hug ہوتا ہے ہم چیزیں جو ہمیں ملی ہے کافی حد تک ہم ان چیزوں کو کچھ کر نہیں سکتے مطلب آپ کے بال اگر بہت چھوٹے چھوٹے آپ چاہتے ہو کہ ایک ہی رات میں آپ بہت لانگ کر لو تو یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہیں تو جو پوسیبل نہیں ہیں وہ ٹھیک ہے بچ جو آپ کے پاس ہے اسے مینٹین کر کے آپ رکھ سکتے تو بچ جو ہے اسے مینٹین کرو اسے برقرار رکھو اور اسے اور امپروو کرنے کی محنت کرو تو یہ سب کچھ آج کے شو میں آپ کو ملے گا تو آپ سے ملتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بات ایک پیارے سے دھانے کے بات اور اس کے بات ہم ملیں گے ہر کے پر بات کریں گے تو تل دن آپ سنتے رہیے امپرووگمنٹ پر نا وہ اکھیاں روحانی کہیں نا وہ چہرہ نورانی کہیں کہیں دل والی باتیں بھی نہ نا وہ سجری جوانی کہیں جگ گھومے آن آن تھار جیسا نا کوئی جگ گھومے آن تھار جیسا نا کوئی نہ تو ہس نہ رومانی کہیں نہ تو خوشبو سوہانی کہیں نہ وہ رنگلی جدان دکھیں نہ وہ پیاری سی ندانی کہیں جیسی تُو ہے ویسی رہنا جگ گھومے آن تھار جیسا نہ کوئی جگ گھومے آن تھار جیسا نہ کوئی جگ گھومے آن نا تھار جیسا نہ کوئی موسیقی 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 ایسا نہ کوئی اپنے نصیبوں میں یا حوصلے کی باتوں میں سکھوں اور دکھوں والی ساری سوگاتوں میں سنگ تجھے رکھنا ہے سنگ تجھے رکھنا ہے تُو نے سنگ رہنا میری دنیا میں بھی میرے جیز باتوں میں تیری ملتی نشانی کہیں جو ہے سب کو دکھانی کہیں تُو تو جانتی ہے مر کے بھی مجھے آتی ہے نبانی کہیں وہی کرنا جو ہے کہنا جگ گھومے آتھر جیسا نہ کوئی 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 مجھے 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 آتھر جیسا نہ کوئی کسی کا سر لگے گا اور کسی کا سر دھولے گا کس کی ہوگی جی اور کون کھائے گا مات یہ سرف وقت ہی بولے گا ہب آئے گا مجھے آتھر جیسا نہ کوئی اینٹرنیٹ ریڈیو پر سنگیت کا مہ مقابلہ اڈان آئیڈل ہر شنوار رات نو بھجے سے ریڈیو اڈان پر گببر بھی سنے گا یہ اڈان آئیڈل سنتے رہو ریڈیو اڈان اپلائٹ آف لائف my son is 23 years old he just graduated who can Dorf he has never really enjoyed his school picnics or family outings icion لیکن he has never experienced the regular holiday the things you and me do see jise playing in the sea exploring new places کچھ خاص نہیں کیا کئی بار تو میں بہت ڈری ہوئی بھی رہتی ہوں کی will there be anybody to help him at every stage in his life it's time for a change I nominated my son for Enable Travel 70 trips to freedom اب وہ اپنی پہلی real holiday بچائے گا and maybe he will relive all those memories of his lost holidays nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel 70 trips to freedom send them on the best holiday of their life I am Kiran Bedi Hey everyone, welcome back आप सबका स्वागल कर फिर से Improvement Pill में शो चल रहा है Hair Care पे जैसे के हमने पिछली बार बात के थे Skin Care पे यह सब बहुत important topic है I hope आपको मेरा यह initiative यह सब topics लाने का इन सब के बारे में information लाने का अच्छा लगता होगा and आपके लिए helpful भी थाबित होता होगा तो Hair Care पे हम आगे भी बात करेंगे बहुत सारी धेल सारी आपको काफी सारी information में दूँगी and 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 आपको सिर्फ इसे सुनना नहीं है आपको इसे follow भी करना है ताकि आप इसका असर अपने आप पे देख सके अपने hairs पे देख सके तो healthy, glossy, shiny and एकदम tangle free hairs एकदम अच्छे वाले सब को चाहिए होते हैं तो उसके लिए महनत भी करने पड़ती है तो बहुत सारी बात करेंगे अब मैं आपको बताऊंगी एक proper hair care routine जो आपका होना चाहिए whether you are boy, whether you are girl आपको अपने hair अच्छे रखने का हक है खूबसूरत बालो पे हक है तो आपको रखना है अपने बालो का ध्यान routine जो बतारी हूँ वो करना है follow so let's get started so सबसे पहले oiling, oil लगाना is very very important बहुत लोग तो भूली गए है oil नाम के कोई चीज करनी होती है बच हमें भूक लगती है तो हम खाना काते है वैसे ने भी भूक लगती है जडो को हमें nutrition देना पडता है moisture देना पडता है तो oil हम जब लगाते है तो जडो को moisture मिलता है तो आपके बाल एकदम strong होते है तो oil लगाना is important اتنا ہو جاتا ہے تو ماکسیمم دو گھنٹے رکھنا ہے انہیں تو اوورنائٹ رکھ سکتے ہو it is a best option اوورنائٹ رکھنے والا باقی دو گھنٹے انہف ہے لگائیے واش کر دیجے ویسے بھی ایکسسیو آپ کو اوئل زیادہ رکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ اوئل والے بالوں میں جب آپ باہر جاتے ہو تو مٹی آکے چپکتی ہے روٹس ویک ہوتے ہیں ہیر فال زیادہ ہوتا ہے اوئل والے بالوں میں باہر نہیں نکلنا ہے اور نکلو تو آپ کو سٹال سکاف کچھ بھی آپ کو ریپ کر لینا ہے ایسے ہی نہیں نکلنا ہے اوئل زیادہ رکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ سویٹ کے وجہ سے اوئل جب آپ کے فوریڈ پہ آتا ہے تو وہ پیمپلز کرتا ہے تو آپ کے فوریڈ پہ بہت زیادہ پیمپل ہو جاتے ہیں تو اوئل آپ کو ضرورت سے زیادہ نہیں رکھنا ہے اور اوئل لگاتے ٹائم آپ کو دھیان رکھنا ہے پام آف دہ ہینڈ سے نہیں آپ کو مساج کرنا ہے آپ کو فنگر ٹپس یوز کرنی ہے سرکولر موشن میں بہت اچھے سے مساج کرنا ہے تاکہ اوئل آپ کے سکالپ میں اچھے سے پینٹریٹ ہو جائے تو یہ پروسس آپ کو پوری دھنگ سے کرنی ہے اوئلنگ والی اوئل ضرور لگائیے ہفتے میں دو دن آپ کو ضرور اوئل لگانا چاہیے کوشش کریے اوئل بہت اچھا لگائے بہت اچھا والا اوئل لگائے اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے ہر فال کی بال پیچز کی آپ کیسٹر آئل یوز کریں اپنے بالوں میں کیسٹر آئل جو ہر گروت کو پرموٹ کرتا ہے تو کیسٹر آئل ہنڈرڈ پرسنٹ فیگن ہنڈرڈ پرسنٹ کولڈ پریسڈ پیور والا یوز کریے تو آئل ضرور لگائیے اپنے بالوں میں سیکنڈ سٹپ آتا ہے شامپو تو شامپو آپ کو لگانا ہے آپ کوشش کریے جو بھی چیزیں آپ یوز کر رہے سلس فری اور پیرابین فری سلفیٹ فری یوز کریے آپ یہ سب کیامیکلز مت یوز کریے تو آپ کو شامپو یوز کرنا ہے شامپو سے کوشش کریے سارا آئل ریموو ہو جائے آپ کے بالوں میں سے اچھے سے واش ہو جائے شامپو آپ کو جب بھی آپ ہاتوں میں لیتے ہیں پام آف دہ ہینڈ پہ اس میں دو تین روپس پانی مکس کر دیجے پانی کے ساتھ شامپو کو مکس کر کے لگائیے ڈائلیوٹ کر کے وہ سب سے اچھا طریقہ ہے شامپو کرنے کا ڈائریک کیمیکلز نہیں اپلائی کرنے ہوتے اگر آپ کا سلس فری سلفیٹ فری کیمیکل فری ہے تو پھر الگ بات ہے تو آپ کو اچھے سے لگانا ہے شامپو اپنے بالوں میں سب سے پہلے سکیلپ سے سٹارٹ کرنا ہے سکیلپ کا آئل نکل جاتا ہے تو لیند آف دہ ہیلز کا بہت ایزیلی نکل جاتا ہے پورا پروسس ہونے کے اس لئے بھول جاتے ہیں بات کنڈیشنر کرنا is very important تو کنڈیشنر آپ کو لگانا ہے کنڈیشنر ہفتے میں ایک بار زرور یوز کریے شامپو ہفتے میں دو بار زرور کریے اپنے بالوں کو تو کنڈیشنر لگاتے ٹائم یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کنڈیشنر آپ کے سکیلپ پر نہیں لگانا ہے سپ لیند آف دہ ہیر پر لگانا ہے ٹائی کر دینا اوپر بالوں کو پانچ منٹ کے لئے بھول جانا ہے پانچ منٹ کے باد آپ کو واش کرنا ہے ان سب چیزوں کو آپ اپنے ہیر کے کنڈیشن کے حساب سے یوز کریے آپ کو زیادہ ہیر فول ہوتا ہے تو ایسے شامپو کنڈیشنر یوز کریے جو ریڈیوز کرے ہیر فول کو پرموٹ کرے ہیر گروت کو اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے تو آپ ایسا شامپو کنڈیشنر یوز کریے جو ڈینڈرف ریڈیوز کرتا ہو تو اپنے بالوں کی پرموٹ کے حساب سے آپ روڈکٹ چیز کریے کنڈیشنر ہو گیا یہ آپ کا روٹین ہو گیا اب جب آپ کے بال واش ہو جاتے ہیں اچھے سے اب کنڈیشنر میں ایک اور چیز بتاتی ہوں کنڈیشنر کب لگانا ہے شامپو کرنے کے بعد اپنے بالوں میں جتنا ایکسس پانی ہے اتنا صرف اپنے ہینڈز کے ہیلپ سے نکال دیجئے سکھانا نہیں ہے بالوں کو وہ سکھیں گے بھی نہیں تو صرف ٹپ ٹپ جو پانی ہے وہ آپ کو نکال دینا ہے ان بالوں میں آپ کو اچھے سے کنڈیشنر اپلائے کرنا ہے لیند آف دے ہیل پر پھر آپ کو پانچ مرد بعد واش کر دینا ہے اب آپ کوشش کریے کہ بال سکھانے کے لیے آپ ہیلڈ رائر یا کچھ بھی آپ کو یوز نہیں کرنا ہے یہ لانگ رن میں آپ کے بالوں کو بہت ویک کرتا ہے ٹوٹتے ہیں بال کبھی بہت ارجنٹ ہے کبھی کبار تب ضرور کریے باقی کبھی مت کریے نیچرلی سکھائی اپنے بالوں کو پنکھے کی ہوا میں یا بھار جا کر ہوا میں بٹ آپ کو یہ سب یوز نہیں کرنا ہے اور وہ ٹوول سے زور زور سے رب بھی نہیں کرنا ہے اس کے الگی سائیڈ افریکٹ ہوتا ہے تو نیچرلی اپنے بالوں کو سوکھنے دیجئے اور جب اپنے بالوں میں اپلائے کر لیجئے زیادہ نہیں نہیں تو اویلی ہو جائیں گے بار اور گھیلے بالوں میں کبھی بھی کوم مت کریے گھیلے بالوں میں ویک ہوتے ہیں زیادہ ٹوٹتے ہیں گھیلے بالوں میں کوم نہیں کرنا ہے جب بال سوک جائے تھوڑے تب آپ کوم یوز کریں کوم بھی یا تو ٹینگل ٹیزر یوز کر لیجئے جو ٹینگل ٹیزر آتا ہے جس سے ٹینگل بہت ایزیلی ریمووو ہوتے یا تو وائیڈ ٹوٹھ والا جس میں گیپ زیادہ ہوتا ہے جس و جسے ٹینگلز نکل جاتی ہے وہ یوز کر کے ٹینگلز نکال لیا تو یہ ہو گیا آپ کا پورا روٹین جو آپ کو فالو کرنا ہے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو یہاں کہ اگر آپ کا سکیلپ آپ کو اویلی ہوں گے اس کے اوپر گندگی آ جائے گی تو وہ پورز کو اگر ملوک کر دے گا تو اس سے بہتر ہے آپ گندہ کلپ رکھے اس سے بہتر آپ اپنے سکیلپ رکھا کر لیجے یہ ہو گیا آپ کا ویکلی روٹین آپ کو یہ کرنا ہے ویک میں دو تین بار آپ فالو کر سکتے اس پورے روٹین کو اور آپ کو ہفتے میں ایک بار اچھا سا ماسک ضرور لگانا اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہے آپ کر کر میں کر میں کو کو کھونٹ اویل مکس کر لیجے ایلو 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 مکس کر لیجے آپ اپنا ہیر ماسک اچھا سا گھر پہ بنا سکتے ہے اور آپ پورے بالوں میں اپلائی کر اپ چاہے تو آپ بھار سے بھی ماسک لے کے لگا سکتے جو بھی آپ کو کنوینین تو آپ وہ یوز کر لیجے اور آپ ضرور کر ہفتے میں ایک بار ہائر پاک ہائر ماسک یہ سب کو ضرور یوز کر یہ روٹین جو فالو کرنا ہے اور موسیقی پاس تم رہتی ہو پل پل دب کے پاس تم رہتی ہو دیون میٹھ پیا س یہ کہتی ہو پل پل دب کے پاس جو موسیقی 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 ہر شام میں آنکھوں پر تیرا چل لہرائے ہر رات یادوں کی بارات لے آئے میں سانس لیتی ہوں تیری خوشبو آتی ہے ایک مہکا مہکا سا پیدا ملاتی ہے میری دل کی دھڑ گردی تیر گیت گاتی ہے پر تیر کے پاس پر تیری خوشبو آتی ہے پر تیری خوشبو آتی ہے جو فرم paras سور پر تیری خوشبو بگ نے کمとaren کیوں پètres جسی بلک نجواد Hold on, hold on Fall all over me, you and me is destiny Then we ought to be volume free, yeah this ain't no fantasy Come over, we can go on and on On and on I saw you in my own mind I was told you, you were saying me in my own mind How is this relationship? How is this relationship? How is this relationship? How is this relationship? Why do you feel like you are? How is this relationship? I am living in the world I am telling you, I am saying I am But I am living in my own mind You will stay inside me You will stay inside me But I am living in my own mind تو رہتے ہو اور کسی کی ہوگی ہار کسی کی ٹوٹیں گے سپنے کئیوں کے سپنے ہوں گے ساکار جی ہاں دوستو آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے اوڑان آئیڈل میں میں ہوں اس شو کی ہوسٹ جیوٹی ملک جی ہاں دوستو نمشکار میں ہوں اس شو کا کو ہوسٹ دانش مہا جن اور آپ کا بہت سواغت ہے اوڑان آئیڈل میں بھوڑے کی گنجا ہے میرا دل کب سے سمبھالے رکھا ہے دل تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے اور ریڈیو اڑان فر موہ انفو لوگاں تو www.radioudaan.com ہپی سنگی ہپی لیسنگ Samarthram Trust for the Disabled working by and for persons with disabilities impart thousands of persons with disabilities since 1997 creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses Samarthram Trust for the Disabled backbone of Indian Blind Cricket Team loves nature and preserving it working in 6 states with more than 500 employees making persons with disability financially and economically stable for more info log on to www.samarthram.org or you can send mail to support at the rate samarthram.org or info at the rate samarthram.org Samarthram Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability to persons with disability for more info log on to www.radiouran.com subscribe on youtube channel r-a-d-a-o-u-d-a-a-n stay tuned keep listening radio welcome back guys مینرل اوائل فری ہونی چاہیے تو آپ کے بالوں کو وہ ہیل دی رکھے گا کیا میکل فری چیزیں آپ کو یوز کرنی ہے جتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ سوچیں گے ایکسٹرنل یہ سب چیزیں دھنکی یوز کرنے سے آپ یہ بولیں گے کہ یار میں تو اتنے اچھے پروڈکٹس یوز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں دین آسو اتنا ہیر فال ہو رہا ہے تو بھی بار پیچز ہو رہا ہے تو ایکچلی گائز یہ پوری سائیکل ہوتی ہے جو ہمیں بیلنس کرنی پڑتی ہے لائک ایکسٹرنل اینڈ ایس ویل ایس انٹرنل ہم یہ سوچیں گے کہ ہم چیزیں اچھی یوز کر رہے ہیں تو ہم کو بینیفٹ ملے گا تو صرف چیزیں یوز کرنے سے بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا انٹرنلی اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی نہیں آپ کچھ ہیل دی نہیں کھا رہے ہو تو آپ کو ہیر فال ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ اچھی کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بھار کا کھانا ہی بند کر دو بھٹ کچھ چیزیں آپ انکلوڈ کرو اپنی ڈائیٹ میں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں سب سے امپورٹن بات کہ آپ کے جو بال ہوتے ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی باڈی کے اندر پروٹین انٹیک کرنا ہوتا ہے وائٹمینز یہ سب کچھ ہونا چاہیے آپ کی باڈی میں تو آپ کے باڈ جتنے ایکسٹرنل چیزیں یوز کرنے سے ہیلڈی رہیں گے آپ انٹرنلی بھی اتنی ہی مہنت کرو گے تو دونوں چیزیں ملکے ورک کرے گی تو دیفینیٹلی آپ کو بہت ہیلڈی ہیلز ملیں گے تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کرنی ہے جو آپ کے بالوں کے لیے سوپر فوڈ کنسیدر کیا جاتا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ کچھ سوپر فوڈ بتا دیتی ہوں جسے آپ اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کرو گے تو دیفینیٹلی آپ کو ون منت کے اندر یا ففتین ڈوینی ڈیز کے اندر ہی آپ کو چینج دیکھنے ملے گا سو سب سے پہلے تو آپ کو پروٹینز کے لیے یہ سب جو توویر کی دال وغیرہ یہ سب آپ کو دال پینا سٹارٹ کرنا ہے یا تو آپ بول بھی پی سکتے یا تو آپ فرائی کیوئی بھی پی سکتے تو دال وغیرہ میں بہت زیادہ پروٹینز وائٹیمنز ہوتے ہیں تو آپ یہ سب دال پیجئے الگ الگ ویرائیٹیز آف دال آتی ہے تو آپ ساری پیجئے اور اس کے اندر جب کری لیوز ڈالے گئے ہوتے ہیں نیم کے پتے تو وہ بھی آپ سائیڈ میں کر دینے کے بجے آپ اسے کھا جائے کیونکہ وہ آپ کے بالوں میں بال پیٹیز کو ہٹانے میں اور آپ کے جو پری میچور گریئنگ ہو جاتی ہے بال بھائٹ ہو جاتے ہیں ان کو نیچرلی بلاک کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے تو اسے بھی آپ کھا لیجے اب آپ کو کیا انکلوٹ کرنا ہے آپ کو دہی پینا ہے دن میں ایک کٹوری ایک بول آپ کو دہی ضرور پینا ہے کرڈ جیسے کہتے ہیں دہی بہت بہت شائنی بناتا ہے آپ کے بالوں کو آپ وہ لگا بھی سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار آپ اسے انٹیک بھی روز کریں آپ اسے روز پیجئے بہت بینیفٹ ملے گا آپ اس کے انسٹیڈ آف کرڈ آپ بٹر ملک بھی پی سکتے ہیں بٹر ملک بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے کے ٹائم پہ لوگ جب شامپو کنڈیشنر ہیڈ ماس کے سب نہیں ہوتا تھا تو دہی بٹر ملک سب یوز کرتے تھے بال بواش کرنے کے لئے تو آپ دہی پیجئے میں آپ کو سب کے گھن بتانے سے بیٹر ہے جلدی جلدی میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سب بھالوں کے لئے سوپر فوٹ کنسیڈر ہوتا ہے تو آپ دہی ضرور پیجئے السی کے بیٹ جسے کہتے ہیں فلیک سیڈز تو وہ آپ کسی بھی طرح یا تو آپ اسے ایک سپون بھر کے کھا جائیے یا تو اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا تو آپ اسے روست کر لیجے ہلکا ہلکا براؤن سا کر لیجے اور اس کے بعد آپ کھائیے یہ ایکچولی ماؤت فریشنر میں مطلب کہیں کہیں یہ بہت بہت شائنی کرتا ہے آپ کے بالوں کو اور آپ کے بالوں کا ہیر فال بہت حد تک روکتا ہے اب ناریل پانی تو کوکونٹ وارٹر is very important آپ ہو سکے تو ہر الٹینیٹ ڈیز پہ وارٹر یعنی کوکونٹ وارٹر ضرور پیجئے کوکونٹ وارٹر بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے سکن کے لئے آپ کے بالوں کے لئے تو بہت بینیفٹ کرتا ہے تو آپ وہ ضرور پیجئے اب آتی ہے اکھروٹ کی باری آپ کو والنٹ ضرور انکلوٹ کرنے ہیں آپ کو اکھروٹ کھانے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت اچھا کرتا ہے نیچرلی ان کا کلر ایک دم نیچرل بلاک رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اب یہاں پر لاسٹ چیز جو میں آپ کو بتا دوں وہ ہے انڈین گوز بیری جسے کہتے ہیں آولا تو آپ آولا کو اٹ لیسٹ آپ دو آولا یا تین آپ دن میں ضرور ضرور لیجئے انڈ ہو سکے تو آپ اسے پاودر فارم میں لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے جوس کے روپ میں پی سکتے ہیں اور آپ چاہے تو جو ڈرائی والے آتے آپ انہیں خرید کے آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں اور جو آپ کے گھر میں نورمل آولا کو آپ وہ حلدی یا نمک کے پانی میں سمتھیں رکھتے ہیں آپ اسے بھی کھا سکتے ہیں وہ آپ کو لینا ہے چاہے وہ کسی بھی فارم میں کیوں نہ ہو تو یہ بالوں پہ یہ ساری چیزیں لگا کے بھی جتنا بینیفٹ دیتی ہے اتنا ہی ان سب کو اندر کنزیوم کرنے سے انٹرنلی بھی بہت ہیلپ کرتی ہے تو یہ ہو گئی کچھ چیزیں جو آپ کے بالوں کو بہت ہیلڈی رکھیں گے تو یہ ہو گئی ہیر کے سوپر فوٹ تو سوپر فوٹ پہ بات کی ہے اور بھی کافی ساری بات ہم کر چکے اور اور آگے بات کریں گے آپ سے ملتی ہوں اس چھوٹے سے برے کے بات تل دن سٹے ٹونڈ کیوں تیرے ہی خواب بھونتی ہو ہر پر کیوں اتنا میں تجھ کو ہی چونتی ہو ہر پر تیرے ہی خواب بھونتی ہو ہر پر تو نے مجھے جینے کا ہونر دیا خاموشی سے ذہنی کا سبر دیا تو ہی بھروسان زندگی کام تو ہے میرا حاصلہ مجھے جینہ سکھا دیا مرنہ سکھا دیا تیرے وفاؤں نے انساء بنا دیا جینہ سکھا دیا مرنہ سکھا دیا تیری وفاؤں نے انساء بنا دیا مرنہ سکھا دیا بندھنے لگے ہیں رشتوں کی تھاگیں تیرے میرے درمیوں تھوڑی سکوں میں رہنے لگے ہیں یہ میری بیچنیوں مرنہ سکھا دیا مرنہ سکھا دیا یہ میری بیچنیوں تو ہی بھروسان زندگی کام تو ہے میرا حاصلہ مجھے جینہ سکھا دیا مرنہ سکھا دیا تیری وفاؤں نے انساء بنا دیا چینہ سکھا دیا مرنہ سکھا دیا تیری وفاؤں نے انساء بنا دیا مرنہ سکھا دیا تیری حیاء لو می حکے گوں یہ میری تنہائی ہے اب روح میری کرنے لگی ہے تیرے نگہبانی ہے تیرے خیالوں میں ہو گئی دن یہ میری تنہائی ہے اب روح میری کرنے لگی ہے تیرے نگہبانی ہے تو ہی بھروسہ زندگی کا تو ہے میرا حاصلہ مجھے جینا سکھا دیا مرنا سکھا دیا تیری بفاؤ نے انسا بلا دیا جینا سکھا دیا مرنا سکھا دیا تیری بفاؤ نے انسا بلا دیا nvda screen reader software جس کے ذریعے دریشتی بادھت وکتی آسانی سے کمپیوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اب nvda کچھ نئی آوازوں میں بھی اپلپد ہے تو سنیے ان آوازوں کے یہ نمونے hi i am eloquence voice of british and american english namaskar می انا نیا مراتھی چا آواز می namaskar نینو تیلگو سواراں گیتنو vanakam nan tamirina kuralvani namaste میں ہندی کی آواز نیل ہوں hi i am rishi voice of indian english جب یہ indian voices ایک ساتھ screen reader software میں جڑتی ہیں تو بنتا ہے indo nvda تو دوستو اب آپ خود کو indo nvda کے اور قریب پائیں گے جب آپ بھارت کی ان بھاشاؤں میں nvda کی آواز سن پائیں گے دنیا کی unlimited voices کو access کرنے کا indo nvda خزانہ ہے تو پھر دیر کس پاتھی سکشم کو فون ملانا ہے نوٹ کریں سکشم کا help line number 011 64 65 06 55 سکشم کا پتہ ہے 486 double story new rajindranagar new delhi 110060 مہاتمہ گاندی جنہیں ہم راستر پیتا کے نام سے بھی جانتے ہیں بارتی راجنکی بریلی پڑھتا رہتا ہے کبھی کمپیوٹر پہ بھی پڑھ لیا کر رہے ہیں تبھی تو تمہوں کے نمبر نہیں آتے میں تو بھئی دونوں سے پڑھتا ہوں لیکن زیادہ مزہ مجھے بریل پڑھنے سے یاد ہے ہم کونی مجھا مجھا تب ریل سے بڑھوں ریڈیو اڑان دوارا جنہیت میں جاری پریم نام ہے میرا پریم چوپڑا پریم چوپڑا نام ہے جی میرا آپ سندھے ہیں ریڈیو اڑان the flight of life آج ہی اپنے موبائل فون پر پلے سٹور یا پھر اپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں ریڈیو اڑان کا اوفیشل اپ اور سبسکرائب کریں ریڈیو اڑان کا یوٹیوب چینل زیادہ جانکاری کے لیے لوگ آن کریں www.radiodan.com ہاپی لسننگ ہی ای بری وان ویلگم بیک آپ سب کا سواگت ایک بار پر سے ایمپروبمنٹ پر میں میں ہوں آر جی ریا اور آج ہم بات کر رہے ہیر کیر پر ہم کافی ساری باتیں کر چکے ہیں سوپر فوڈ میں نے آپ کو بتایا پروپر روٹین میں نے آپ کو بتایا تو آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا یہ سب سنکے آپ کے لیے بہت انفومیٹیو بھی ہوا ہوگا اور اگر آپ یہیس فالو نہیں کرتے تھے تو پرومیس می گائیز کہ آپ آپ سے فالو کروگے کروگے نا I know that سو آپ کو اب میں بتا دیتی ہوں کچھ ایسی گلتیاں جو ہم کرتے ہیں جو بہت سلے سلے مستیکس ہیں so you have to avoid it سننے کے بعد تو آپ کو avoid کرنا ہی پڑے گا تو مستیک میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ یہاں پر so مستیک یہ ہے کہ ہم لوگ جو کوم ہوتے ہیں ملتب کنگا کنگی جو بھی آپ کہلو جو آپ use کرتے ہو وہ نارمالی گھر میں ہوتی ہے سب لوگ یوز کرتے ہوتے تو آپ کو اپنا سیپریٹ کوم رکھنا ہے آپ کو سیپریٹ کوم رکھنا ہے اور سیپریٹ میں بھی خود کے پاس بھی آپ کو الگ الگ ٹائپ کے رکھنے وائٹ توتھ والا رکھنا ہے تاکہ تانگل نکال سکو اور باقی نارمال کوم بھی آپ کو دو یوز کرنے ہے جب آپ کے بال اویلی ہو تو والے بالوں کے لئے الگ اور جب آپ دھوئے ہوئے ہو تو وہ والے بالوں کے لئے الگ تو آپ کو سیپریٹ کوم یوز کرنا ہے دوسری چیز کوم کو ادھر ادھر نہیں رکھنا ہے ایک جگہ رکھے جہاں پہ کوم کو یوز کر کے رکھ دیجئے کیونکہ دھول مٹے پہ پہ آتھی ہے پلیوشن کی ویجے سے اس پہ باکٹی ایریا وغیرہ تو آپ کو کو اچھا سے جگہ پہ رکھے آن دوسری چیز آج کل چل رہے ہے ووڈن کوم تو وڈن کوم آر بیسٹ میں سنا ہے کہ پلاسٹک کوم یوز کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہوتا روڈن کوم میں نے نیا نیا ہی سٹارٹ کیا تو میں اس بارے میں زیادہ بول نہیں پاؤں گی بہت آپ اس سے تھوڑا ریسرچ کر سکتے ہو اس ٹاپک پہ آپ اور اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہو تو وڈن کوم آر بیسٹ آپشن جو آن لائن آپ کوم مل جائیں گے کوم اپنا سترے کوم یوز کر گے اس سے آپ کے بالوں میں بہت پین اگر یہاں پر ٹپ ہے ہیر بڑھانے کے لئے ملعب گروت کے لئے آپ کے باہر لامبے ہوس کے لئے آپ کو سب سے زیادہ تو آپ کو کیا ایمپورٹنٹ ہے جب آپ کوم کرتے اپنے بالوں کو تو آپ بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے تو آپ کو رات کو اپنے بالوں میں اچھے س کوم کر کے سو نا ہے کچھ لوگ یہ بھی سو کچھ لوگ نورمالی ہر کو کلر کرواتے رہتے کبھی رید کبھی براون کبھی گولڈن تو یہاں پر میری یہ ٹپ ہے کہ لانگ رن میں آپ کے بالوں کو بہت پرابلم دیتا ہے تو یہ سب کچھ کبھی شوق کے لئے ٹھیک ہے بیٹ یہ سب کچھ آپ ریگولر مت کروائیے یہ سب نہیں اچھا ہوتا ہے آن یہاں پر فالوس میں بہت ساری چیز ہوتی ہے سمودھ نی ہے سپا سٹریٹ نی یہ سب بہت سب کچھ ہوتا ہے بہت کیمکل جس میں بھر بھر کے ہوتے ہے تو یہ سب کچھ اووائیڈ کریے ٹرائی کریے نیچرل چیزوں پہ بلیو کرنے کا یہ سب چیز اووائیڈ کریے جب بھی آپ ٹیمپرری جانے کے لئے سٹریٹننگ کرواتے ہیں تو ہیٹ پروٹیکٹن ضرور یوز کریے پہلے سرم لگا لیجئے ہیٹ پروٹیکٹن تاکی آپ کے بالوں پہ پروٹیکٹن لیئر آجائے اور پھر وہ ہیٹ اپنے بالوں کو ڈامیج نہ کرے اور کرے تو بہت کم کرے تو یہ آپ کو ٹرائی کرنا ہے آپ کو ہیٹ پروٹیکٹن سرم ضرور اپلائی کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کہا بار جائیے تو بالوں پہ سٹال سکاف کچھ بھی راب کر جائیے ایسے کھلے بالوں کو لے کر مجھ جائیے بالوں کو زیادہ حد تک کھلا بھی مت رکھ 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 رات کو جو بھی گرل لگ پونی ٹیل بنا کر سو دے تو ان کے لئے ٹپ ہے کہ اپنے ربو بین کو اگ دم یا تو سوف پھالے ربو بین لیوز کر جائیے کیونکہ آپ جتنا اپنے باالوں کو کس لیتے رہا تو مطلب آپ کے باالوں کی جھڑ جو ہوتی ہے وہ ڈامیج ہوتی ہے تو آپ کو اپنے باالوں کو تھوڑا فری رکھنا ہے تو یہ بہت ساری ٹپ دی دی مانے آپ کو اپنے باالوں کے لئے آلو ویڑا جیل لیوز کرنا ہے آلو آپ اچھے سے یوز کر سکتے اپنے باالوں کو کھ دی جیل آلو دی آلو ایف ایف سکیلپ 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 تک زرور پہنچے گا تو یہ سارے ٹپ آپ کو فالو کرنے آپ boy ہو گر ہو یہ matter نہیں کرتا آپ کو یہ سب کچھ فالو کرنا ہے اپنی پروبلمز بھیجنا جو آپ کی hair پروبلمز بھیجنا اس کے سلیوشن پہ بھی ہم ضرور شو بنائیں گے تو ٹائم ہوتا ہے لیمیٹیڈ تو مجھے جانا پڑے گا آج سو آپ سے ملوں گی نیکس تھرزڈی اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے اس ٹاپک پہ شونا چاہیے اس ٹاپک پہ تو آپ اپنے سجیشن مجھے بھیج سکتے ہو جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتایا ہے میڈیم آف کمیونکیشن تو ایک بار آپ کو بتا دیتی میڈیم آف کمیونکیشن ہے آپ ریڈیو ران کی اوفیشل ویب سائٹ را دی آئی او یو دی ویزیٹ کر وہاں پر چھوٹا سا فیدبیک فارم بھر کر آپ مجھ تک اپنا فیدبیک پہنچا سکتے کہ میرا شو کیسا لگتا اس میں کیا امپرویویمنٹ ہو چاہیے یا آپ کو یہ شو کیسا لگتا آپ کے جو بھی اپنی 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 فیدبیک تو آپ ضرور اپنی سجیشن دینا چاہتے آپ فیس بوک پہ بھی ریڈیو ڈان کے پیج کو لائک کر سکتے آپ ٹویٹر پہ بھی ریڈیو ڈان کو فالو کر سکتے سکتے تو کافی سارے آپشن ہے آپ چاہے تو آپ مجھے میل کر سکتے آپ کے hair care problems پہ یا تو فیدبیک دینے پہ آپ مجھے کچھ بھی آپ مجھے میل کر کے پوچ سکتے ہیں میری میل آئی دی ہے ریا گر وال 3 1 0 1 at the rate gmail dot com میں spell کر دیکھ ہوں r i y a a d r a w a l at the rate gmail dot com i repeat once again ریا گر 3 1 0 next show کریں گے تو اس میں میں ضرور آپ کے جو queries ہے ان کا solution لے کر آؤں گی ضرور بتائیے کہ آپ میرا show کیسا لگتا ہے topics آپ کو کیسے لگتے ہیں میں ضرور انتظار کروں گی so آپ سے ملتی ہوں next Thursday 8 to 9 اگر آپ نے شو تھوڑا بھی miss کیا ہے لیٹ جوڑے تھے کسی بھی reason سے تو آپ 3 to 4 سنی گا آفٹ نون میں Friday کو میرا شو تو اب مجھے جانا پڑے گا آپ کو کہتی آلویدہ and next Thursday کو ملتے ہے تک تک stay blessed stay beautiful stay happy and سنتے رہیے Radio A Flight of Life Happy listening پاڑی چھنڈ ویچ کھا پی تا وی تیرے وی چور عب دس دا تی نو سج دائی تا کی تا آئی جا ادل تیری جان بو آن جان لگ تا ہے ماج بو عشق میں تیرے دل ہے مصافر بولا دھنکن تیری خاطر ہے یہ باست تیرے حاضر عشق میں تیرے دل ہے مصافر نیرے ملے گئے مجھے اُتھے گئے پیچھینی آ پیچھینی آ آئے جا ادل تیری جان دو آنا جان لگتا ہے واجب دل مصافر ہے تیرے عشق میں آئے جا دل تیری جان آنا جان لگتا ہے واجب دل مصافر ہے تیرے عشق میں مصافر 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 لگتا مصافر مصافر لگتا مصافر 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 لگتا مصافر مصافر مصافر